آج ہم بہت سو بھاک سالی ہیں کہ پرم پوچیے مزلے بھائیہ اور گروہ جنوں کی جنم ستابدی برس میں گروہ مہاراج کے ایک کتن پریمی بھکت کیاں بیٹھ کے سادنا کر رہے ہیں ان سب لوگوں کا ہم کو آشیرواد ملنا ہے اکثر ہم لوگوں کے مند میں سنکہ آتی ہے کہ ایسوہ کیا ہے کیسا ہے اور اس کے درسن کیسے ہوتے ہیں ایسوہ کیا ہے اس کے ویسے میں گروہ مہاراج نے بہت ہی صاف لکھا ہے کہ ایسوہ ایک سکتی ہے اور اس کو ہم جس رنگ اور روح میں مانتے ہیں اسی میں وہ ہم کو درسن دیتی ہے اور ایسوہ کے درسن کیسے ہوں یہ دو پرکار سے ہو سکتے ہیں کسی بھی وست ہو گئی ایک تو ہم کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھیں اس کے لیے ایسوہ نے ہماری بھاری اندریان دی ہیں جیسے آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے ناکھ سننے کا جواب بولنے کا کان سننے کا کار کرتے ہیں پندور جو واسطے ویدرسن ہے اس میں ایسوہ کیسا ہے سب سے پہلے اس کا گیان ہونا بہت جلوری ہے یہ گیان ہمیں کہتے ہو اس کے لیے ایسوہ کا انس ہمارے اندر ایسوہ نے دیا ہے جو آتما کہلاتی ہے وہی چیتن ہیں باقی سب اندریان نرجیو ہیں وہی ان سب کا سنچالن کر رہی ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمارے اندر کچھ اندریان ہیں جو ہیں ہمارے چت مند بدھی اور اینکا ایسوہ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چت مند اور بدھی میں ملاورن کو دور کرنا پڑتا ہے اور اس کو پویت بنانا پڑتا ہے پھر اپنا انکا تیاغنا پڑتا ہے تب جا کے ہم ایسوہ درسن کے لائق بنتے ہیں یہ کیسے ہو اس کے لیے ہم کو کسی ایک ایسے ویت راگ صد کی جرور پڑتی ہے جو سویم میں اس وقت کو اسے ملا ہو اور ان سے ملنے کا راستہ جانتا ہو اس کے بتائی ہوئے راستے پر چل کے اور اس کی بتائی ہوئی سادنا کو کر کے ہم ایسوہ کا درسن کر سکتے ہیں جب ہم اس کی سادنا کرتے ہیں تو ہماری من کی چنچلتا کھتب ہو جاتی ہے اور ہماری چت کی ویتیوں کا نروض ہو جاتا ہے تب ہم ایسوہ کا درسن ملتا ہے اس سمیں سادق کے سب دکھ اور کلیس دور ہو جاتے ہیں وہ ایک آنن کی عوستہ میں پہنچ جاتا ہے اور جس کا کی ورڈن ہم لوگ نہیں کر سکتے وہ وہ ہی کہہ سکتا ہے جس نے کی عیسوہ کا درسن کیا ہے وہ سانن کو وہ ہی انواف کر سکتا ہے اب درسن کیسے ہوں اس کے لیے تین پرکار کی ساتھ نئے چل لئی ہیں پہلا ہے کرم بیو اس میں سادق کا من اپنا سریر اور اندریوں کو ساتھ لے گئے کارے کرتا ہے اس میں سادق کے من میں یہ بھاو رہتا ہے کہ ہم کچھ کار کر رہے ہیں ہمیں کرتا پن کا بھاو رہتا ہے جب تک یہ بھاو رہے گا تو سادق کے سنسکار بنتے رہیں گے اچھے کرم کے اچھے اور بڑے کرم کے بڑے جو کی اس کو اچھے بہتنے پڑیں گے اس کی سادنہ ہیں ہٹی یوگ اور تنتری یوگ یہ سب اس کی سادنہ ہیں یہ بہت ہی کٹن ہیں دوسری جو سادنہ ہیں وہ ہے اپاسنہ کی جس میں سادق کا من کار کرتا ہے اس کا کرتا پن نہیں رہتا ہے اور وہ بیچ کی سادنہ ہیں تو اس کا نیچے کی سب اس تیتیاں سمجھ جاتی ہیں اور وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے اور تیسی جو سادنہ ہیں وہ ہے گیانی ہوگی اس میں سادق اپنے من کو ادھکار میں کرنے کے بات اپنے بدھی کے دوارہ ہوتی ہے اس کی سادنہ ہے سکسنگ اور سوہ دیائی جب تک جب تک ہم پرچت کر لیتا ہے تب بدھی یوگ کا پرارم ہوتا ہے اور سادق درستہ رہتا ہے اس کو اپنی اوستہ کا پتہ نہیں چلتا اور وہ انکار سے بچا رہتا ہے اور ایک ایسے ستان پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے پھر اسے نیچے گرنے کا بہن نہیں رہتا ہے جب جا کے اسے ایسوا کا درستہ ملتا ہے ہمارے گروہ مہاراج نے بتایا ہے کہ روچ اس سادنہ کو کرنے سے صبح سام اور سابتائی سکسنگوں میں جانے سے اور تین مہینے میں ایک بڑے بردارے کو اٹین کرنے سے یہ عوستہ ہر ایک سادق میں بہت ہی سیگڑا جاتی ہے گروہ مہاراج کی سکتی ہی اس سادن کو چلا رہی ہے اس سکسن کو چلا رہی ہے ہم ان سے کیا مانگیں ہمیں نہیں معلوم موکت کیا ہوتا ہے ہم تو ان سے یہی پھراتنہ کرتے ہیں کہ ہمارے جیون کا کوئی پل ایسا نہ جائے جس میں کہ ہم میں گروہ مہاراج کی یاد نہ رہے میں گروہ مہاراج کو پھراتنہ کرتا ہوں کہ یہاں اوپستے ہر ایک سادق کو اپنا عصیوات پردان کرے اور ان کو اتنی سکتی لے کہ وہ ان کے بتائی ہوئے مانگ پر چل سکیں تکیل یہ نوے دکھا ہوا ہے گروہ سکتی یہ اپستے تھے بڑے بھاپتے انس کو یہ نوے دارپن کر دیں اور انسے پراتھ نہ کریں کہ اس سے سوکار کر ہم سبی لوگوں کو آسی وار پردان کریں بس 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 بس